السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنابودو و ایہ کنستائین وی آئی پی فوریک سگنل سے حسن آوان مخاطب ہوں ناظرین آج فسٹ جنوری ہے نیا سال ہے دو ہزار چوبیس ناظرین میں پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اصل میں بچوں کو چھوٹیاں ہونے کی وجہ سے میں اپنے گاؤں آ گیا اور فیملی ٹائم می ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں تو میں فیملی میں مصروف ہو گیا ویڈیو نہیں بنا سکا فیلحال بھی گاؤں میں ہوں چھوٹیاں ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں سموک کی وجہ سے تو چھوٹیاں ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ سے میں فیلحال گاؤں میں ہوں لیکن میں نے ٹائم نکالا اپنے آوڈینز کے لیے ویور کے لیے کہ چلیں ویکلی ویڈیو بنا دیتے ہیں اچھا میں اس وقت گولڈ کے چارٹ پر ہوں اور یہ آپ کے سامنے منتھلی چارٹ ہے کیونکہ ہمارا جنوری سٹارٹ ہو چکا ہے آئی نیو یئر کی وجہ سے مارکیٹ کلوز ہے کل ٹیوزڈے دو جنوری کو گولڈ اوپن ہو جائے گا لیکن میں نے یہ منتھ کا چارٹ اس لیے چوز کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں کلیر ہوگا کہ نیکسٹ ویک میں ہمارا گولڈ کس ڈریکشن میں جا سکتا ہے اچھا آپ کے سامنے یہ ذرا ایک چیز دیکھ لیں یہ ایک لیول ہے یہ گولڈ کا منتھ کا نیچے والا ڈاؤن لیول ہے اور یہ لیول ہے اب یہاں پہ جو میں آپ کو چیز دکھانے لگا ہوں وہ ذرا غور کیجئے گا زوم کرتا ہوں یہ کینڈل ہے نومبر کی یہ گرین والی اس کے بعد دیسمبر یہ جنوری یہ فیروری یہ مارچ یہ اپریل اور یہ مئی مطلب یہ ہے کہ مئی تک گولڈ اوپر گیا کہاں سے لے کے نومبر سے لے کے یہ دیکھیں یہ نومبر سے لے کے مئی تک گولڈ اپ جاتا رہا پریویس یئر جو کہ گزر چکا ہے دو ہزار تیس تو ایک چیز یہاں پہ سمجھ آ گئی ہے کہ مئی کے بعد یہ مئی یہ دیکھنا ہے یہ نومبر یہ دیسمبر یہ جنوری یہ فیروری یہ مارچ یہ اپریل یہ مئی مئی میں گولڈ نے ٹاپ لگایا اس کے بعد جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر اور یہ دیسمبر یہ دیسمبر کی کینڈل کلوز ہو چکی ہے اب کل پھر یہاں سے اس منت جنوری کی کینڈل سٹارٹ ہوگی اچھا یہاں سے جب مئی کے بعد گولڈ گرا یہ آپ گنے نا یہ مئی ہے یہ جون یہ جولائی یہ اگست اور سپٹمبر سپٹمبر میں ریڈ کینڈل کلوز ہوئی اکتوبر کی کینڈل گرین ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ غور کریں کہ یہ دیکھیں یہ گولڈ اکتوبر میں سپٹمبر کے مہینے سے بھی نیچے گیا تھا یہ سپٹمبر کی کلوزنگ ہے ریڈ ہے لیکن اس کے اگلے مہینے اکتوبر میں گولڈ یہ نیچے جا کے پھر اوپر آنا شروع ہوا پھر یہ اکتوبر یہ نومبر اور یہ دیسمبر تو یہاں پہ کیا چیز سمجھ آئی ہے کہ جو منت ہمارے ہوتے ہیں گولڈ کے دیسمبر جنوری فروری مارچ اپریل ان میں گولڈ اوپر رہتا ہے ڈالر نیچے رہتا ہے یہ ہمارے سامنے ایک ریزلٹ آیا ہے بات کلیر ہو گئی یہاں تک اب آگے میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں ہاں جی ہم سب سے پہلے نا ڈالر کو دیکھتے ہیں ڈالر انڈیکس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اچھا یہ کچھ لیول ہیں یہ ریڈ کلر کے آپ دیکھ لیں ڈالر نے اس کو بھی بریک کی ہے اس کو بھی بریک کی ہے ڈالر انڈیکس بلکل یہاں پہ ہسٹوگرام بھی نیچے بنے ہوئے ہیں اور یہ جتنے بھی یہ اپنے اس کے جو یہ لیول ہے ان سے ابھی یہاں پہ نیچے بلکل ہے تو کمنگ ویک میں ایف ایم سی میٹنگ منٹس ہیں لاسٹ کے جو تین دن ہیں ہمارے ان میں ہائی امپیک نیوز ہیں ٹھیک ہے تو کل بھی بینک ہالیڈے ہے کچھ ممالک میں شاید اتنا والیم نہ ہو نیو یئر کے بعد کل فس ڈے جو سٹارٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی فیک سپائک وغیرہ ہو لیکن اصل میں بدھ والے دن ٹھیک ہے نا آج منڈے ہے کل ٹیوزڈے اور اس کے آگے وینزڈے تھرسڈے اور فرائیڈے ان تین دنوں میں اگریسیو ہو سکتا ہے گولڈ اچھا ڈالر نیچے ہے تو ڈالر کو کمنگ جو ہمارا کل سے سٹارٹ ہوگا تو اگلے اس ویک میں کوئی نیوز اگر ڈالر کے حق میں آتی ہے تو ڈالر کو یہ اوپر لے جا سکتے ہیں کیونکہ کافی ڈپ میں ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ڈی ون کا ٹائم فریم ہے ٹھیک ہے سوری یہ منت کا ہے میں ذرا لائیو آ جاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میں بالکل لائیو آ جاتا ہوں اچھا کلیر ویو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ گولڈ جو ہے نا وہ دیسمبر جنوری فیروری مارچ اپرل یہاں ان مہینوں میں گولڈ اوپر رہتا ہے کلیر ہو گیا اپرل کے بعد مئی میں وہ نیچے آتا ہے یہ پچھلے سال کا انیلیسز میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اچھا یہ آپ کے سامنے ڈی ون کا ہے اور بلنجر بینڈ ہمارا آپ کے سامنے ہے یہاں پہ میں آپ کے سامنے کلیر کٹ دیکھیں وہ واش ٹائم کے چکر میں ویڈیو لمی نہیں کرنی میں نے اور نہ میں ایسا بند ہوں میں آپ کا ٹائم نہیں زائے کرتا ہوں ٹائم از منی آپ کو کلیر لیول بتا دیتا ہوں کمنگ ویک میں سکرین پہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں اگر گولڈ دو ہزار پینتیس میں نے سکرین پہ لکھ دیا ہے ٹو زیرو تھری فائیو اگر گولڈ نے دو ہزار پینتیس کے نیچے اٹ لیسٹ ایچ ون ایچ ون یا ایچ فور کی کینڈل دو ہزار پینتیس کے نیچے کلوز کر دی تو یہ آپ کے سامنے بلنجر بینڈ ہے تو پھر گولڈ انیس سو اسی کاسی کے لیول پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں نا یہ اس کی میڈل نائن ہے دو ہزار پینتیس کا لیول بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر اوپر ہے گولڈ بولیش ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو ڈالر دکھایا وہ کمنگ ڈیز میں اگر وہ ڈالر کو اوپر اٹھاتے ہیں اور دو ہزار پینتیس کے نیچے اٹ لیسٹ ایچ فور یا ایچ ون اس سے کم ٹائم فریم نہیں ہے اگر ڈی ون میں کلوز ہو جائے تو زیادہ سٹرونگ ہے ایچ فور میں بھی سٹرونگ ہے ایچ ون میں پھر تھوڑا ویک ہے مطلب دو ہزار پینتیس کے نیچے ایچ ون کی کینڈل اگر کلوز ہوتی ہے ایچ فور یا ڈی ون کی تو پھر گولڈ انیس سو اسی اکاسی پہ چلا جائے گا اور اوپر کا لیول اوپر ہے جی دو ہزار پچانوے ٹو زیرو نائن فائیو ٹو زیرو نائن فائیو کے اوپر ایچ ون یا ایچ فور کی کینڈل کی کلوزنگ ہو جائے یا ڈی ون کی تو اس کے بعد گولڈ بولش چلا جائے گا ٹھیک جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دسمبر میں ہمارا گولڈ بولش رہتا ہے ٹھیک ہے تو بڑی کلیر سی یہاں پہ سیچوئیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر دو ہزار پچانوے اوپر بریک ہو جاتا ہے ٹو زیرو نائن فائیو تو اس کے نیچے تین پوائنٹ ٹھیک ہے نہیں کیونکہ وہ سپائک ہوتی ہے تو دو ہزار بانوے کے ایس ایل کے ساتھ بائے میں رہے یہ لیول یاد رکھ لیں اپنے پاس سکرین شورٹ رکھ لیں دو ہزار نائن ٹو زیرو نائن ٹو کے ایس ایل کے ساتھ بائے میں رہنا ہے اور اسی طرح اگر کل منڈے والے دن یہ لیول یاد رکھ لیں دو ہزار پینٹس ہم تین پوائنٹ نیچے رکھ دیتے ہیں تو دو ہزار تیتیس دو ہزار بتیس تیتیس چونٹیس ہاں دو ہزار تیتیس ٹو زیرو تھری تھری یا تھری ٹو دو ہزار بتیس کر لیتے ہیں کیونکہ پینٹس ہے کیونکہ جسٹ ایک سگر صرف ایک سنگل فگر نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک زون ہوتا ہے نا اس کو تین پوائنٹ میں کنسیڈر کرتے ہیں تو دو ہزار بتیس کے ایس ایل کے ساتھ بائے میں رہے دو ہزار بتیس کے ایس ایل کے ساتھ کمنگ ویک میں اس کے نزدیک نزدیک آپ کو مارکیٹ ملے بائے کریں دو ہزار بتیس کا ایس ایل لگائیں اور پھر اوپر اپنا ٹی پی بک کرتے جائیں جہاں پہ بھی سیونٹی پیپس ایٹی پیپس مطلب سات آٹھ پوائنٹ گولڈ کا جو اوپر ہوتا ہے پروفٹ بک کریں اور اوپر دو ہزار پچانوے کے اوپر اگر ستانوے کر دیں دو ہزار ستانوے کے ایس ایل کے ساتھ سیل کرتے رہیں دو ہزار ستانوے کے ایس ایل کے ساتھ سیل کرتے رہے ہیں میں نے آپ کو دونوں لیول بتا دی ہیں دو ہزار بتیس کے ایس ایل کے ساتھ بائے میں رہیں اور دو ہزار ستانوے کے ایس ایل کے ساتھ سیل میں رہیں اگر یہ لیول بریک ہو جاتے ہیں تو پھر دو ہزار ستانوے ہمارا ایس ایل ہو جائے گا اور یہاں سے پھر بائے میں رہیں گے کیونکہ جب بھی ہمیشہ گولڈ اوپر ریزسٹنس بریک کرتا ہے تو وہ سپورٹ بن جاتی ہے اور نیچے اگر گولڈ سپورٹ بریک کرتا ہے تو وہ ریزسٹنس بن جاتی ہے دوزار پینتیس اگر بریک ہو گیا تو پھر گولڈ سیل میں رہے گا پھر دوزار سینتیس کو ہم اوپر ریزسٹنس کاؤنٹ کریں گے اور پھر انیس سو اکاسی کی طرف چلا جائے گا اسی طرح اگر دوزار پچانویں بریک ہوتا ہے تو پھر وہ ہماری ریزسٹنس بریک ہو گئی پھر دوزار پچانویں ریزسٹنس ہماری سپورٹ بن جائے گی اور گولڈ دوزار پھر وہ اکی سو پچاس اور اوپر نکل جائے گا پھر ہم دوزار پچانویں کو ہم لوگ سپورٹ کنسیڈر کریں گے تو یہ لیول یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ